پاکستان میں حالیہ سعودی سرمایہ کاری کا حجم 2.8 عرب ڈالر ہو گیا سعودی عرب کی پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے موہدوں کی اتعداد 27 سے بڑھ کر 34 ہو گئی سعودیہ پاکستان سرمایہ کاری منصوبوں میں 5 پر کام شروع ہو گیا وزرعظم شہباز شیف اور سعودی وزر سرمایہ کاری کی ریاض میں مشتر کا پریس کانفرنس خالد بن عبدالزیز نے کہا کہ سعودی عرب پاکستان میں جدید ہسپیٹل کامپلیکس تعمیر کرے گا سعودی کمپنیز پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گی سعودی عرب لاکھوں پاکستانیوں کے لیے دوسرا گھر ہے وزرعظم شہباز شیف نے کہا پاکستان اور سعودی عرب مل کر خوشحالی ترقی کی مناصل تیہ کریں گے سعودی عرب سے بہت مفید ملاقات ہوئی امید ہے کہ آئی ایم ایف کا جو منصوبہ ہے وہ بھی کامیاب ہوگا وزرعظم شہباز شریف دو روزہ دوری پر آج قطر جائیں گے دوہا میں امیر قطر شیخ اطر یومم بن حمدل ثانی سے ملاقات کریں گے دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلو کا جائزہ لیں گے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق قطر انویسمنٹ اتھارٹی بزنس مین اسوسییشن کے وفود وزرعظم سے ملاقات کریں گے لنڈن میں سابق چیف جیسرز قاضی فائز سا اور پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی پر حملے کا واقعہ وفاقی وزر داخلہ محسن نکوی کی افسوسناک واقعی کی مضمت نادرہ کو حملہ آوروں کی شناخت کے لیے فوری اقدامات کا حکم محسن نکوی نے کہا کہ فوٹیجز کے ذریعے حملہ آوروں کی نشاندہ ہی کی جائے حملہ آوروں کے شناختے کارٹ بلوک اور پاسپورٹ منصوب کیے جائیں گے جنہوں نے حملہ کیا ان کے شہریت منصوب کرنے کے لیے فوری کارروائی کی جائے گی سماغ کے معاملے پر بھارت سے بات کرنا ہوگی سماغ سیاسی نہیں انسانی مسئلہ ہے سوچ رہی ہوں بھارتی پنجاب کے وزرعالہ کو خط لکھوں سماغ کے مسئلے پر بھارت سے ڈپلومیسی کی ضرورت ہے ہواوں کو نہیں پتا دونوں ملکوں کے درمیان میں بارڈر ہے جب تک دونوں پنجاب مل کر اقدامات نہیں کرتے سماغ سے نہیں لڑ سکتے وزرعالہ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب 20 دیسمبر کو مائنورٹی کارڈ متعارف کرانے کا اعلان کارڈ کے ذریعے 10500 روپے دیے جائیں گے مریم نواز نے کہا دیوالی کا دیا دلوں کو جھوڑتا ہے میرے پلان میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں اقلیتی برادری کے لیے فنڈز ڈبل کر دیا پنجاب میں فضائی آلودگی کے ڈیرے لاہور کی فضا زہر آلود سانس لینا بی محال فضائی آلودگی کے باعث گلے سانس اور آنکھوں میں جلن کی شکایات ٹبی ماہرین کی شہریوں کو ماسک پہن کر باہر نکلنے کی ہدایت سینئر سوائی وزیر مریم نواز نے پنجاب اسیملی میں اظہار خیال کرتے بھی کہا سماغ تین ماہ کا نہیں پورے سال کا مسئلہ ہے 45000 سے زائد بھٹوں کا معاینہ کیا 15000 کو نوٹیس اور 650 سے زائد بھٹے میں سماغ کیے پاکستان میں ووٹس ایپ آکاؤنٹس پر سائبر حملوں میں اضافہ ہیکنگ کے ذریعے ووٹس ایپ سارفین کی حساس کمیونکیشن تک رسائی کا انکشاف نیشنل کمیوٹر ایمرجنسی ریسپانس ٹیم میں ایڈوائزیز جاری کر دی ووٹس ایپ سارفین نامعلوم لنکس پر کلک کرنے سے گریز کریں سارفین اپنے ووٹس ایپ آکاؤنٹ کو بائی ورٹر کے ذریعے لاک رکھیں پبلک وائی فائی پر ووٹس ایپ کا استعمال سائبر حملوں کا باعث بن سکتا ہے ایڈوائزیز میں سارفین کو کلاوڈ بیک اپ کو غیر فال کرنے کے ہدایے سارفین ووٹس ایپ پر بلٹ ان سیکیورٹی فیچرز استعمال کریں کوئی حکومت یا ادارہ معلومات تک رسائی کی بنیادی حق سے محروم نہیں کر سکتے معلومات تک رسائی کے قانون کو سختی سے نافذ کیا جائے سپریم کورٹ میں ملاثمین کی معلومات دینے سے مطالق درخواست پر سمات میں جسٹس ایتر مینولا کا آرڈو میں اضافی نوٹ چاری جسٹس ایتر مینولا نے اضافی نوٹ میں تحریر کیا کہ اپنے بھائی قاضی فائیسہ کے فیصلے سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ اس کے فیصلے میں اضافی رائے دینا چاہتا ہوں معلومات تک رسائی کا حق قائم کے آرٹیکل نائنٹین اے میں دیا گیا سپریم کورٹ کے پاس تلوار یا خزانے کا کوئی کنٹرول نہیں سپریم کورٹ کی قوت صرف عوام کا اعتماد ہے معلومات تک رسائی کا حق بدونوانی کے خلاف ایک کلہ ہے عوامی اعتماد ختم ہوا تو عدیہ کی آزادی کمزور پڑ جائے گی سانحہ نو میں جی ایچ کیو حملہ کیس بانی پی ٹھائی سمیت دیگر ملزمان پر آٹھ نوویمبر کو فرد جرم مائد ہوگی عدالت میں ملزمان میں شالان کی نقول تقسیم کر دیم ایٹی سی میں شیخ رشیر شبلی فراز عمر یوب سمیت اناسی ملزمان کے خلاف کیس کی سمات ہوئی جی ایچ کیو حملہ کیس کو نو مائے کے دیگر کیسے سے الگ کیا گیا تھا پی ٹی آئی کے کارکنان پر اٹھائی سپتمبر کو احتجاز پر درش کی گئے مقدمے کی سمات پی ٹی آئی کے شناخت پریٹ پر بھیجے گئے پانسو بتیس ملزمان کی زمانت کی دو خاصتیں منظور عدالت کا ملزمان کو بیس بیس ہزار روپے کے مشلقوں پر رہائی کا حکم بانی پی ٹی آئی جلد رہا ہوں گے انہیں اچھا کھانا نہیں دیا جا رہا تمام کیسز جالی ہیں ہم بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں اپوزیشن لیڈر اومر شیوب کی میڈیا سے گفتگو سینیٹر شبلی فراز نے کہا 26 میں آئینی ترمیم ڈنڈے کے زور پر کی گئی بیساکیوں کے سہارے پر کھڑی حکومت نہیں چل سکتی جو بھی ہو رہا ہے وہ غلط اور عوام کے خلاف ہے ڈنڈے کے زور پر تبدیلیوں میں عوام کیسے اپنے مستقبل کو روشن دیکھ سکتے ہیں نیشنل ٹاسک فورس کے حکمت عملی کے باعث پاور سیکٹر میں جامع اصلاحات کا عمل شروع وزریعظم کے حکمات پر پاور سیکٹر میں اصلاحات کے لیے نیشنل ٹاسک فورس کا قیام ٹاسک فورس میں وزری طوانائی ویسل اغاری کے علاوہ آمی اوفیشز اور دیگر اداروں کے نمائندے شامل وزری طوانائی ویسل اغاری کا کہنا ہے کہ نئی پاور مارکٹ کا دھانچہ مطارف کرایا جائے گا جہاں سارفین بجلی خرید سکیں گے اقدامات سے بجلی کی قیمت اور حکومتی اخراجات کم ہوئے پاور سیکٹر کا گردشی کرس نوشاری پانچ ارب ڈالل تک پہنچنے کی وجہ سے یہ اصلاحات ناگزیر ہیں جنرل ساہی شمشاد مرزا کی آزربہ جان کے صدر سے ملاقات جنرل ساہی شمشاد مرزا سے آزربہ جان کے وزر دفاع وزر خارجہ کی بھی ملاقات ہیں ملاقاتوں میں بہمی دلچسپی کے امور خطے کی سیکیورٹی کی صورتحال پر بھی بات چیت دفاعی تعلقات اور تعاون بڑھانے پر اتفاق دونوں ممالک کامن و استحقام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق 26ویں ترمیم کے کسی نکتے پر کسی کو اعتراض ہے تو بتائے نئی ترمیم کسی فرد واحد کے لیے نہیں دنیا میں دیکھ لیں کہ ججز لگانے کا اختیار کس کے پاس ہے جب تک سیاسی عدم استحقام ہوگا معیشہ ترقی نہیں کر سکتی ڈائلوگ کے بغیر کوئی راستہ نہیں نکلتا سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی پریس کانفرنس اور کار اس سرکار میں مداخلت کا کیس اسلامباد ہائی کوٹ نے ایمان مزاری ان کے شوہر حادی علی چٹھا کا ریمان موطل کھڑیا چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس سمن رفت امتیاز نے سماعت کی عدالت نے پولیس تو نوٹس چاری کرتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی ان سے دادی دشریگردی دارت نے گزشتہ روز تین روزہ جسمن ریمان منصور کیا تھا